اس کے بعد بنگالی زبان کا مسئلہ تھا بنگالی زبان بسیکلی پاکستان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں اہم کردار عطا کیا پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا بنگالیوں نے اس کے حق میں تحریک شروع کی تو قائد عظم نے اس میں ڈھاکہ میں 1948 میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی لیکن قائد عظم کے اثر و رسول کی وجہ سے ان کی شخصیت کی وجہ سے یہ تحریک تو دب گئی لیکن بعد میں اس تحریک نے پھر جنم لیا اور اس کا نقصان یہ تھا کہ اردو بھی جو مغربی پاکستان ہے اس کے چاروں صوبوں کی اپنی زبان نہیں تھی پنجاب میں پنجابی سندھ میں سندھی بلوچستان میں بلوچی اور کے پی کے میں پشتو بولی جاتی ہے لیکن ان چاروں صوبوں کو ملانے کے لیے ایک مشترکہ زبان اردو بنائی گئی تھی جس کو بنگالی لوگ نہیں سمجھ رہے تھے وہ اردو کو مغربی پاکستان کے لوگوں کی زبان سمجھ دیتے اور مشرقی پاکستان کے اندر بنگالی زبان کو رائچ کرنا چاہتے تھے نائنٹین ففٹی سکس میں یہ مطالبہ ان کا تسلیم کر لیا گیا کیونکہ بار بار آئین کے اندر جو نافذ کرنے کے اندر مسائل تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ یہ اردو اور بنگالی زبان جو تھی دونوں کو سرکاری زبان تسلیم کیا جائے تو پھر اندر پہ ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا اور بنگالی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا لیکن اس سے بنگالیوں کی نفرت کسی طریقے سے بھی دور نہ ہو سکی اور اس کے بعد سبائی تاثبات مشرقی پاکستان پاکستان کی کل عبادی کا ففٹی سکس پرسنٹ تھی لیکن وہ پاکستان کے پانچ یونٹوں میں سے ایک یونٹ تھا لیکن مشرقی پاکستان کے تالے آزمہ تالے آزمہ یعنی قسمت آزمانے والے سیاستدانوں نے یہاں پہ قسمت آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے انہوں نے اس بات کے اوپر اپنی قسمت آزمانا جاہی اور وہ پھر کامیاب بھی ہو گئے عام عوام کو اپنے ساتھ بلانے میں کہ نہ صرف ایوان زیری میں عبادی کے تناسب سے نمائنگی دی جائے بلکہ ایوان بالا میں بھی اس فارمولے پر زور دیت ہے حالانکہ ہر جو وفاقی ملک ہوتا ہے جہاں پر زیادہ صوبے ہوتے ہیں جیسے کہ امریکہ کی اگزیمپل لے لیں وہاں پر پچاس اس کی یونٹس ہیں اور پچاس یونٹس کی عبادی میں ڈیفرنس پایا جاتا ہے ایک جیسی عبادی نہیں ہے تو جو ایوان زیری ہے وہاں پر عبادی کے تناسب سے نمائنگی دی جاتی ہے اور ایوان بالا میں ہر جو یونٹ ہے اس کو برابر نمائنگی ہے یعنی ہر یونٹ کو دو دوسریٹے حاصل ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے بالکل ایک اللوجیکل مطالبہ کیا صرف سیاست پر چمکانے کے لیے کہ دونوں ایوانوں میں برابر نمائنگی دی جائے اور اس بنیاد پر بنگالی اور پنجابی سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے یعنی پنجابی جو تھے پنجاب جو تھا صوبہ پنجاب اسم کی عبادی بنگال کے بعد زیادہ تھی تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف بنگال کو دونوں صوبوں میں دونوں ایوانوں میں پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان تھے قانون سازدارے تھے دونوں میں زیادہ نمائنگی دی جائے کیونکہ اس سے پھر قانون سازی میں صرف جو مشرقی پاکستان تھا اسی کی اہمیت رہتی اور اسی کا زور چلتا تو وہ ایسا نہیں چاہتے تھے اس لئے دونوں اسے کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے اور جو اینڈ پر ملک کو دو حصے میں تقسیم کرنے کا موجب بنا اس کے بعد سیاستدانوں کی علاقائی سیاست اب یہ جو صوبائی تاثبات یہ بسکلی صوبائی تاثبات کا مطلب ہوتا ہے اپنے اپنے صوبے کے اندر صوبے سے زیادہ محبت کرنا ملک کے مفادات کو پیچھے کرنا اور اپنے صوبے کے مفادات کو آگے کرنا اور اپنے صوبے کی یہ بات کرنا اپنے صوبے کی ترقی کے لیے بات کرنا اپنے صوبے کی نمائنگی کے لیے بات کرنا اب علاقائی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے صوبوں میں نمائنگی حاصل کرنا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایک صوبے میں کے اندر پیپلز پارٹی اور دوسرے صوبے کے اندر عوامی لیگ کی مقبولیت حاصل ہوئی لیکن دونوں کو باقی صوبوں میں کوئی پاپولارٹی حاصل نہیں تھی اب انیس ست چومن میں مسلملی کی انتخابات ہار گئی اور میدان سیاہ سوہروردی بھاشانی اور فضل الحق کے ہاتھ میں چلا گیا جنہوں نے اقتدار ایک سوہر چیننے کے لیے ہندو ارکان اسیمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی تگو دو یعنی کوشش شروع کر دی عوام کو ساتھ ملانے کے لیے منفی ہتھکنڈے استعمال کیے گئے اس طرح کرسی کے حصول کے لیے سیاستدانوں نے اس کرسی کے پائے توڑنے کی پالیسی پر عمل کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مسلملی ایک قومی جماعت تھی جو مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں اس کی کامیابی کا انحصار مشرقی پاکستان کے اکھٹا رہنے میں بھی تھا لیکن جب یہ جماعت ہار گئی تو جو علاقائی سیاستدان تھے جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے ان کے پاس اقتدار آیا اور فضل الحق بھاشانی سہروردی یہ وہ سیاستدان تھے جنہوں نے صرف اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جو ہندو ارکان اسیمبلی بیٹے ہوئے تھے مشرقی پاکستان کی اسیمبلی میں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی وہ کیونکہ سیاسی طور پر بھی ریچ تھے ان سے اور ان کی حمایت حاصل کر کے وہ زیادہ سیاسی میدان میں زیادہ آ گیا سکتے تھے اور اس لیے پھر انہوں نے عوام کو ساتھ بنانے کے منفی ہتگنڈے یعنی غلط قسم کے پروپگنڈے کیے جس سے عوام کے اندر وہ پاپولارٹی حاصل کر سکے عوام کے اندر ان کو مقبولیت حاصل ہو سکے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اور جو مشرقی پاکستان ہے اس کی پسماندگی کو بڑھا جڑھا کر بیان کرنا مغربی پاکستان کی ترقی کو بڑھا جڑھا کر بیان کرنا یہ سارے منفی ہتگنڈے انہوں نے استعمال کیا تاکہ وہ کرسی حاصل کر پکیں اور اس کرسی کو توڑ دیا انہوں نے جس کی اوپر ان کی حکومت قائم تھی اس کی پولیسی پر پولیسی کے پائے توڑنے کی پولیسی پر عمل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیئر کے پیچھے چار لوگ اس کے بھاگ رہے ہیں اور وہ انہوں نے مشرقی پاکستان کے ساتھ یہی کیا کہ اس کی علاقائی حکومت یا صوبے کی حکومت جیتنے کے لیے پاکستان کی حصے کر دیا اس کے بعد ہے نیکس ایوبی آمرانہ دور ایوب خان کا دس سالہ آمرانہ دور پاکستان پر مسلط رہا آمرانہ دور یعنی ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں نافذ رہی فوجی حکومت رہی مستقل طور پر نافذ ہنگامی حالت نے نوکر شاہی کو تحفظ دیا رکھا یعنی فوجی حکومت تھی آپ نے آئین کے سٹارٹ میں پڑھا کہ بنیادی حقوق شامل ہی نہیں تھے جب حقوق کو شامل کیا گیا تو بار بار ملک میں ایمرجنسی لگائی رہ جاتی رہی ہنگامی حالت یا ایمرجنسی میں لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہوتے اور بنیادی حقوق میں نقل و حرکت کی ازادی ہوتی ہے اجتماع کی ازادی ہوتی ہے جلسہ جلوس منقل کرنے کی تحریر و تقریر کی ازادی جب عوام کو یہ ساری ازادیاں حاصل نہیں تھی اور نوکر شاہی یعنی بیوروکریسی یعنی سرکاری افسران کے ذریعے ان کو دبا کر رکھنے کی پالیسیاں اختیار کی گئیں تو اس کے لیے اندرونی دور پر لوگوں کے لیے اندر رد عمل بیدا ہوا وہ اور مشرقی عوام کے جو پاکستان کے مشرقی پاکستان کے عوام تھے اس سنگین حالت کو برداشت نہ کر پائے اور لیڈگی پر مجبور ہوئے اگر ایوب خان کا دس سالہ دور نہ ہوتا اور پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو مشرقی پاکستان کے عوام کو الیکشنز کا موقع ملتا ان کو عوام کے خلاف حکومت کے خلاف تحریر کی تقریر کی ازادی ہوتی وہ اپنی جو انسیکیورٹیز تھی اپنی محرومیاں تھی ان کو جلسے جلوس کے ذریعے اخبارات کے ذریعے میڈیا کے ذریعے حکومت تک پہنچ جاتے تو کسی حد تک کوشش ہو سکتی تھی کہ ان کی ان محرومیاں کو دور کیا جائے لیکن ایوب خان عوام کے دور میں مسلسل جو ہنگامی حالت تھی اس نے بیوروکریسی کو اتنے تحفظ دیا اور اس بیوروکریسی اور سرکاری افسران نے عوام کو دبا کر رکھا اور لوگوں کے حقوق کو دبائے رکھا اور انڈ پر اس کا یہ حال ہوا کہ ایک دم سے یہ ہلاوہ پھٹا اور پاکستان کے دو حصے کر گیا اس کے بعد ہے مجیبو رحمان کا چھے نکاتی فرمولا مجیبو رحمان کا چھے نکاتی فرمولا مشرقی پاکستان کی علاقی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا اس فرمولے کا سبب یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستے بنایا جائے اور نیم وفاق قائم کیا جائے مجیبو رحمان نے معاشی بدحالی سے پیسے ہوئے عوام کو اس حد تک مسہور کر لیا کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی تو وہ خوشحال نہیں ہو سکتے وہ اپنی خود ساختہ صوبائی خود مختاری کے ڈرامے میں کامیاب ہو گیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مجیبو رحمان نے ایک چھے نکاتی فرمولا پیش کیا تھا جس میں اس نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کا جو وفاق تھا وفاق اس وقت تھا اسلامباد نے مرکزی جو حکومت تھی اس کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان کو خاص طور پر باقی صوبوں کو بالکل اسی طرح ایک نین خود مختار سی حیثیت دیجئے اور صرف جو وفاق ہے اس کے پاس صرف دفاع کا اختیار ہو کرنسی اس کے پاس ہو امور خرجہ ہو باقی سب اختیارات صوبوں کو پاس دے دیے جائیں اس طرح ایک کمزور سا وفاق بنانے جس نے تجویز پیش کی تھی جو کہ مغربی پاکستان کے لئے کسی طریقے سے بھی یا وفاق کے پاکستان کے لئے قابل قبول نہیں تھی لیکن دوسری طرف جو مشرقی پاکستان کے عوام تھے ان کو یہ لگا کہ یہ جو جس جو چھے نکاتی فرمولے کی تجویز اس نے دی ہے جس کو ایک نیم وفاق کہا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے جو وفاقی ملک میں اتنا کمزور وفاق نہیں ہوتا تو وفاق آپ کو پتہ ہے فسٹر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اختیارات کو مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو جو مجیبو رحمان کا فرمولا تھا اس میں اختیارات کو مرکز اور صوبوں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا بلکہ نائنٹی پرسنٹ اختیارات صوبوں کو دے دیئے گئے اور مرکز کو کچھ اختیارات دے کر بلکل نہیں وفاق ایک کمزور سا وفاق بنایا گیا تھا جس سے صوبے جس طرح سے آسانی سے لیدہ بھی ہو سکتے تھے تو مجیبو رحمان نے جب عوام کو یقین دل آیا کہ جترے وہ معاشی حالات میں پسے ہوئے ہیں اس کا ایک ہی حال ہے کہ وہ مغربی پاکستان کی غلامی سے آزادی حاصل کریں اور اس طرح وہ اپنی خود صافتہ جو صوبائی خودمختاری ہیں جس کا اس نے ایک ڈراما رچایا ہوا تھا کہ یہ صوبائی خودمختاری ہے حالانکہ وہ صوبائی خودمختاری نہیں تھی صوبائی خودمختاری میں کبھی بھی اتنے زیادہ جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو نہیں دیے جاتے اس میں وہ کامیاب ہو گیا اور عوام کو یہ یقین ہو گیا کہ مجیبو رحمان کا چھے نکاتی فرمولا جیسی رائے جھوکہ مشرقی پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے بھٹو مجیب اختلافات اب سٹارٹ میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجیبو رحمان کو مشرقی پاکستان اور بھٹو کو مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل ہوئی تھی لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے صوبوں میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور یہ ایک اختلاف بن گیا تھا کہ حکومت کس کی بنائی جائے ان دونوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لئے مذاکرات کا احتمام ہوا لیکن چندہ کامیابی نہ ہوئی بھٹو نے تین مارچ نائنٹین سیمٹی ون کے قومی اسمبلی کے جلاس کا بائیکارڈ کیا جس سے مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان فاصلہ بڑھا جو لیٹکی کا موجب بنا یعنی تین مارچ جو ان کا اجلاس ہوا تھا جس میں وزیراعظم کی سیلیکشن اور باقی جو حکومت سازی کی کوشش تھی وہ ہونی تھی لیکن بھٹو نے اسی جلاس کا بائیکارڈ کر دیا جس کی وجہ سے دونوں حصوں میں اختلافات بڑھتے چلے گئے اور ان دونوں کے ذاتی اختلافات بھی مشرقی پاکستان کی لیٹکی تھا ایک بہت بڑا موجب بنے فوجی کروائی میں آلیڈی آپ کو ایکسپینٹس کر چکی ہوں اسٹارٹ میں کہ جب بھٹو نے اس کا قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکارڈ کیا اجلاس نہیں بھلایا گیا تو مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان میں یہ تاثر دیا کہ مغربی پاکستان چاہتا ہی نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کا وزیراعظم بنے مشرقی پاکستان کی حکومت بنے تو اصل میں اختلافات بھٹو اور مجیب کے تھے جس کو دونوں جس کو مجیب الرحمن نے مغربی پاکستان سے اختلافات اس کی وجہ قرار دی اور بنگالیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور تیس مارچ کو انہوں نے اعلان بغاوت کر دیا اب یہ پاکستان کا قومی دن تھا اس کو اعلان بغاوت کر کے انہوں نے بنگلہ دیش کے جھنڈے تک لہرا دیے اور مغربی پاکستان کے درباشند اور بیہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا یعنی جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے جو مشرقی پاکستان میں اس وقت تھے سرکاری افسران یا ویسے ہی عام لوگ ان کا قتل شروع کر دیا اور بیہاریوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا اور اس کے پیشے نے فوجی کروائی کا فیصلہ ہوا اصل میں یہ بغاوت تھی جس کے اندر بہت زیادہ بغاوت میں جو بھی ان کی آگیا آ رہا تھا اس کو وہ مار رہے تھے جب اس بغاوت کو روکنے کے لیے فوجی کروائی کا فیصلہ کیا گیا تو جو اس وقت کے میجر جنرل یعکوب علی خان تھے جنہیں فوجی کروائی کا کہا گیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور استیفہ دے دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ فوجی کروائی کو فوج کے تھے جو جنرل تھے وہ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے تھے کیونکہ یہ بغاوت تھی اس کو کسی اور طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور اسیمبلی کا جلاس بلوا کہ اس بغاوت کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا لیکن جو یحیہ خان تھا جو اس وقت کا پاکستان کا کمانڈر انچیف تھا جس نے مارشلہ لگایا ہوا تھا اس نے طاقت کے ذریعے اس کو حل کرنا کی کوشش کی اور ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا ٹکا خان نے سنگین کروائی کا ارتکاب کیا اس کروائی نے مغربی پاکستان کے خلاف مزید رد عمل پیدا کیا اور مرکزی حکومت عوامی حمایت سے اور زیادہ محروم ہو گئی یعنی وہ عوام مشرقی پاکستان کی جو پاکستان کے ساتھ تھی وہ بھی اب مغربی پاکستان کے خلاف ہو گئی اور ان کو ظالم سمجھنے لگی جو ان کے اوپر ظلم اور جبر کے ذریعے حکومت کر رہے تھے گنگا تیارے کا اقواہ بھارت نے ایک اپنا گنگا تیارہ اقواہ کر کے لاہور کو انچا دیا جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان پر آئیت کر دی گئی یہ ڈراما آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جس طرح پلواما میں حملے ہوئے تھے یا انڈیا میں کبھی بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا اعظام پاکستان پر لگایا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوا کہ ہائی جیک ہوا ایک ائر کرافٹ اور اس کا اعظام پاکستان پر لگایا گیا اور اصل اس کا مقصد بھارت کا یہ تھا کہ اس تیارے کا اقواہ کا بہانہ بنا کر بھارت نے پاکستان کا مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ منکتہ کر دیا آپ لوگ اگر پاکستان کا اور مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے اس کا نقشہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لیپ سائٹ میں پاکستان ہے درمیان میں انڈیا کا علاقہ ہے کافی بڑا اور پھر مشرقی پاکستان آتا ہے اور دونوں علاقوں کے درمیان سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ دنیا کا ایک واحد وفاق تھا جس کا ایک حصہ اس سے سولہ سو کلومیٹر دور تھا اور پاکستان کو مشرقی پاکستان تک جانے کے لیے انڈیا کی فضائی سرحدوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا انڈیا نے یہ ایک سازش کی اور اس سازش کے ذریعے پاکستان کا یہ رابطہ کاٹ دیا اور اس لیے اب پاکستان کو ایک بہت لمبا راستہ طے کر کے مشرقی پاکستان جانا پڑتا اور ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ جب انڈیا اس پہ مشرقی پاکستان پہ حملہ کرے تو ایک تو اس وقت بھی اس کو فائدہ ہوگا کہ پاکستان کی فوج کو کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی اور اس کے علاوہ وہاں مشرقی پاکستان کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مغربی پاکستان کا اس سے رابطہ مزید دور ہو گیا فضائی رابطے کی وجہ سے مشرقی پاکستان پر جب حملہ ہوا تو فضائی رابطہ ختم ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کو اسلحہ کی ترسیل نہیں ہو سکی وہاں پر فوج کو امداد بھروقت نہیں مل سکتی جس کی وجہ سے فوج نے وہاں پر ہتھیار ڈال دیئے علاقائی جماعتوں کی کامیابی انیس سو ستر کے انتخابات میں دونوں صبحوں میں کسی بھی بڑی جماعت کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی یہ بھی میں آپ کو الڈی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ مجھے بھی رحماز کو مشرقی پاکستان میں اور بھٹو کی بیپرس پارٹی کو مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل ہوئی سرحد اور بلوچستان میں ولی خان کی نیپ نے اور جمعیت علماء اسلام ہزاروی گروپ کامیاب رہا کوئی بھی پارٹی ایسی جھارٹی نہیں تھی ان تینوں پارٹیوں میں جو قومی پارٹی کہل سکتی یا جس کو اقتدار سوپا جاتا ہمامی لیگ کو نمائی اکثریت حاصل ہوئی جس کو اقتدار دینے میں بھٹو نے لیتو لال یعنی ٹالنے سے کام لیا اور اتحاد کی فضاء مقدر یعنی خراب ہوگی اصل میں جو ففٹی سکس پرسنٹ آبادی تھی وہ مشرقی پاکستان میں تھی اور اس ففٹی سکس پرسنٹ آبادی میں تقریباً نائٹی سیون پرسنٹ جو ہنڈر پرسنٹ کے قریب ہے وہ نمائیت کی حاصل کر لی تھی مجیب الرحمان نے تو جو ہے رول کے اقارننگ اصول کے مطابق جو اقتدار تھا وہ اسی کو دیا جانا چاہیے تھا مجیب الرحمان کو لیکن ایسا نہیں کیا گیا بھٹو یہ اس کو اقتدار دینے کو راضی نہیں تھا اور بھٹو کو مغربی پاکستان کے اندر خامیابی حاصل ہوئی تھی اس لیے یہ ایک مسئلہ تھا جس کو جو حال نہ ہو زکا بھٹو نے اس میں بہانے تراشنا شروع کیے وہ خود کو وہ خود وزیعظم بننا چاہتے تھے جس کی وجہ سے دونوں جو تھے علاقوں میں اتحاد جو تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا اور پاکستان لیتا ہونے کا ٹوٹنے کا باعث بنا اس کے بعد دھارت کی فوجی مدافلہ دھارت کی مسلسل خواہش رہی تھی کہ پاکستان کی سالمیت کو کس نے کسی بہانے سے کمزور کیا جائے بھارت نے اپنی سردوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مکتی بہانی کے نام پر تخریب کار مشرقی پاکستان مدافل کیے اور باعث نومبر نائنٹین سیمٹی ون کو مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا یعنی پہلے بھارت نے بہانہ بنایا کہ اس کی سردوں کی فاظت نہیں ہو رہی اور اس کو سردی خطرہ ہے مشرقی پاکستان کے بورڈر سے اور مکتی بہانی کے نام سے اس نے جو ٹیوریسٹ تھے وہ مشرقی پاکستان میں داخل کیے اور پھر بعد میں مشرقی پاکستان کی سرد پر حملہ کر دیا حالانکہ مغربی پاکستان کے اندر اس نے کوئی جنگ نہیں چیڑی تو اصل میں لگ بھی ایسی رہا تھا اور یہ ہنڈر پرسنٹ بات تھی کہ بھارت خود چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان علیدہ ہو اور اس نے مشرقی پاکستان کی علیدی میں اس کی مدد کی تھی مشرقی پاکستان کی سرد پر حملہ کر کے کیونکہ اسے یقین تھا کہ سزائی رابطہ ختم ہو چکا ہے مغربی پاکستان میں جو فوجی ہیں ان کی انداد ان کو فوج اسلحہ اور باقی جو انداد ہے وہ جلدی نہیں پہنچ سکے گی دوسری طرح بنگالی عوام پاکستان کے خلاف ہے تو اس نے ان حالات کو فائدہ اٹھا کر مشرقی پاکستان کے بورڈر پر حملہ کیا اور فضائی تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے جو وہاں پہ محصور محصور پاکستانی محصور یعنی جس کا معاصرہ ہو چکا تھا معاصرہ اس لحاظ سے کہ ان کے پاس کوئی مدد نہیں تھی پاکستانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے مجبورا ہتھیار ڈالنا پڑے جس سے پاکستان دو حصے ہو گیا اس کے بعد لاتا ہے بڑی طاقتوں کی سازشیں اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے بڑی طاقتیں بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے پاکستان ٹائم رہے اس لیے بھی کہ پاکستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے ایک اسلامی ملک تھا ایک بڑی طاقت بن رہا تھا تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو اور اس کا ثبوت ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ بھارت نے روس کے ساتھ بیس سالہ معاہدے پر تستخد کی یہ بیس سالہ دفاعی معاہدہ تھا کہ روس بھارت کو اسلحہ دے گا اس معاہدے میں جنوبی ایشیا میں روس اور بھارت کے مفادات کو یکچا کر دیا ان کے مفادات کس طرح یکچا ہو گئے کہ روس نے بھارت کو اسلحہ فرام کرنا تھا اور اگر بھارت پر کسی بھی طرح سے حملہ ہوتا تو روس اس کی مدد کرتا روس بھارت کو روس سے ضروری کروائی کے لئے حضب ضرورت سامان اور تقنیقی امداد حاصل ہو گئی یعنی اس کو معاہدے کے ذریعے مزید امداد بھی حاصل ہو گئی اور اس کے علاوہ امریکہ بھی ان سازشوں میں شامل ہو گیا جس کا ثبوت یہ ملا گیا جب اسرائیل نے امریکی ساخت کا اسلحہ یعنی امریکہ کا سے خریدا ہوا اور امریکہ کا بنا ہوا اسلحہ بھارت کو فرام کیا تو امریکہ نے کوئی اتراز نہیں کیا اسرائیل نے بھارت کو امریکہ کا بنا ہوا اسلحہ دیا اور امریکہ نے اس کے اوپر کوئی اوبجیکشن کو اعتراض نہیں کیا لیکن جیسے ہی سعودی عرب اور اردن نے پاکستان کو امریکہ کا بنا ہوا اسلحہ دینے کی فاہش ظاہر کی تو امریکہ نے منع کر دیا اس طرح سے مشرقی پاکستان کی علیہتگی بڑی طاقتوں کے گٹ چوڑ کا ایک نتیجہ بھی تھی اس میں مزید پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس وقت مجیبو رحمان سے غیر ملکی سفارتکانوں قراروں نے خاص طور پر امریکہ اور جو روس سے ان کے سفیروں نے بار بار ملاقاتیں کی تو اس سے بھی یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی عالمی سازش تھی جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ ہوا یہ سارے وہ ریزنز تھے جن کی وجہ سے مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ نہیں رہا اور یہ ایک کافی پرانی ہسٹری تھی جو آہستہ آہستہ آگے چلتی گئی اور دونوں حصوں کو علیہ کرنے کا موجب بنی لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں کئی سوری فیکٹرز تھے جو وقتی تھے اگر ان کو وقتی طور پر قابو پا لیا جاتا تو شاید ایک کمزور وفاقی سے ہی لیکن وقتی طور پر مشرقی پاکستان ایک نیم وفاق کا حصہ بنا رہتا اور بعد میں اس کو پاکستان کا ایک وفاق کا ایک مضبوط حصہ بنایا جا سکتا تھا جا اگر مبھٹو اور مجیبو رحمان کی اخلافات کو دور کرنے کی کوئی سیریس کوشش کی جاتی کومی سیملی کا اجلاس بنایا جاتا اور جو حکومت کی اختیارات ہے یا وزیراعظم اگر مجیبو رحمان کو بنا دیا جاتا تو یہ جتنے بھی یہ حالات تھے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اس کو آہ اس کی بشار اس سے دیکھیں کہ نائنٹین سیونٹی ون میں مشرقی پاکستان لہیدہ ہو کر بنگلہ دیش بنا اور مجیبو رحمان نے پھر جو مشرقی پاکستان ہے اس کا نام بنگلہ دیش رکھا بنگلہ دیش کو ان کا پہلا وزیراعظم وہ بنا لیکن اور ان کا وہ لیڈر تھا اس کو انہوں نے بالکل وہ درجہ دیا تھا جو قائد اعظم کو ہم دیتے ہیں لیکن اس کا جو انجام تھا وہ یہ ہوا کہ صرف تین سال بعد ہی مجیبو رحمان کی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں پہ جو فوجی جنرل تھے اس نے حکومت سنبھالی مجیبو رحمان کا اس کی پوری فیملیز میں قتل کر دیا گیا اور عوامی سطح پر کسی قسم کا کوئی رضی عمل دیکھنے میں سامنے نہیں آیا اور جو مجیبو رحمان نے تین سال میں بنگلہ دیش کے لیے کیا اس کی جو پولیسیز تھی وہ جو بنگلہ دیش تھی اس کی عوام تھی اس کو کسی طرح سے سیٹسفائی نہیں کر سکی یعنی لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس کے صرف نارے ہی تھے اور عملی طور پر وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ آگئی تھی دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ بنگلہ دیش کے معاشی احلات ابھی دکھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ اس وقت تھے تو مشرقی پاکستان کے جو خاص طور پر مجیبو رحمان تھے اس نے ہمشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی خاص طور پر سکسی ٹو میں جب اسلامباد بنایا جیو خان نے کہ مغربی پاکستان ایک بہت ڈیویلپ ایریا ہے یہاں پہ سنتیں بہت ترکی کر گئی ہیں یہاں کا جو دارالحکومت ہے وہ بہت اچھا پلان خوبصورت ہے ترکی آفتہ ہے تو اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو بھی بنگلہ دیش کی جو ذرہ مبادلہ آتا ہے وہاں پہ پٹسن بہت بنتا تھا وہاں سے جو ذرہ مبادلہ حاصل ہوتا ہے وہ مغربی پاکستان کی ترقی پر لگتا ہے لیکن جب یہ کنٹری الگ ہو گیا تو تب بھی اس کی جو معاشی حالت تھی اس میں کوئی خاص فرق ہمیں نظر نہیں ہے تو اس سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں اس چیز نے ان پر بھی واضح کر دیا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی مشرقی پاکستان اور دوبارہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا تھا اس طرح کے جو وقتی اخلافات ہیں اگر ان کو اس وقت منیج کر لیا جاتا تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا